اسلام علیکم کیسے ہوں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج جو میں پروڈکٹس لے کے آئی ہوں وہ ہیں ایکنو زیب نادیا حسان کی پروڈکٹ ہیں اور انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے و بی بائی ہیوانی کے ساتھ ان کے بسیقلی فائیو سٹیپس ہیں ڈیفرنٹ طرح کی پروڈکٹس ہیں فائیو سٹیپس میں جس میں سب سے پہلے فیس ووش ہے دین سکرب ہے دین ٹانر ہے اس کے بعد یہ سیرم ہے اور اس کے بعد موسچرائزر ہے کیونکہ ان کی رینج بہت زیادہ ہے یہ موسچرائزر تقریبا مجھے ٹونٹی فائیو ہنڈر تک ملا تھا اور یہ سیرم مجھے ٹونٹی ٹو ہنڈر تک ملا تھا اس کے علاوہ میں نے ان کا فیس ووچ بھی یوز کیا تھا ایکنو زیب گئی تھا وہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے میں اس کا فیڈبیک آپ کو نہیں دے سکی لیکن ان کا میں ضرور شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ لاس تک دیکھئے گا اس میں میں آپ کو ہر ایک چیز شیئر کروں گی ایکنو زیب کے ریلیٹڈ جو نادیا حسین کی پروڈکس ہیں اور یہ زیادہ تر ایکنی ٹریٹمنٹ کے لیے ہے ان کی دو طرح کی پروڈکس ہیں جس میں ایکنی ٹریٹمنٹ آتا ہے اور دوسری جو ہے وہ وائٹننگ ٹریٹمنٹ ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ایکنی ٹریٹمنٹ کا شیئر کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے جو اوپن کیا ہے یہ ان کا ایکنی ٹریٹمنٹ فیس سیرم ہے اور یہ یہ یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 سے 3 ڈروپس لینے ہیں اور اس کو اچھی طرح فیس اور نیک پہ ٹیپ ٹیپ کر کے لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے آفٹر کلنزنگ اور ٹانرنگ کے بعد استعمال کرنا ہے اور کوشش کریں اس کو نائٹ میں یوز کریں کیونکہ اس کا زیادہ تر ریزارڈ نائٹ میں ہی آتا ہے انہوں نے مجھے یہی کہا تھا اور اگر آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا تو کائنلی اس کو چھوڑ دیں اس کو آپ کو لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن کو اور ڈیمیج کرے گا اس کے اندر تقریباً 30 ایمیل تک لیکوڈ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو یوز کیا ہے اور یہ ہاف بوٹل رہ گئی تھی اور اس کے بعد میں آپ کو فیڈ بیک دے رہی ہوں انہوں نے اس میں بتایا کہ آپ اس کو آلین بھی منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈبلیو بی بائے ہیمانی کی برانچ میں جا کے بھی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں بٹ یہ میرے سکن کو بلکل بھی سوٹ نہیں کیا تھا بلکل بھی نہیں کیا تھا فرسلی جب میں یوز کرنے لگی تو میری سکن کا جو ٹیکسچر تھا وہ فیر ہونے لگ گیا تھا بٹ جو میری ایکنی تھی وہ ڈبل ہونے لگ گئی تھی مجھے اس کا کوئی ریزرڈ نہیں ملا اس کو میں آپ کو شو بھی کروا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا تھا اور اپلائے کر کے بھی بتا سکتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے اس طرح کا دکھائی دیتا ہے اور جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو یہ تقریباً ٹھرٹی سیکنڈ سے لے کے ون مینٹ تک یہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کچھ ہم نے لگایا ہوا سکن پر میری سکن کو تو یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی اور یہ بلکل بھی افیکٹیو نہیں تھی میری سکن کے لیے کیونکہ جب میں اس کو اپلائے کرتی تھی اور ایک دن ایک دو دنوں کے بعد میری سکن پر اس سے ڈبل پیمپلز ہو جاتے تھے تو یہ میری سکن کے لیے تو بلکل بھی اچھی نہیں تھی اور مجھے بلکل بھی سوٹ نہیں کی تھی اس کے بعد جب میں و بی حرمانی کی برانچ میں گئی تو ان کے جو ڈاکٹر تھی انہوں نے بھی مجھے کافی گھٹ کیا اس کا کوئی ریزرٹ شو نہیں ہوا اور انہوں نے یہ واپس بھی نہیں کی ریٹرن بھی نہیں کی اور نہ ہی میرے پیسے جو تھے وہ مجھے واپس کی یہ اتنی ایکسپنسیف پروڈکٹ تھی لیکن بلکل یوزلس تھی میرے لیے بلکہ کہ میری سکن کو الٹا ڈیمج کر رہی تھی تو میں اس کو بلکل بھی ریکومنڈ نہیں کروں گی نیک جو فائیو سٹیپ تھا وہ تھا موسٹرائزر فیس کریم بھی جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی ایکنی ٹریٹمنٹ کے لیے تھا اور اس کی حالت دیکھے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے کافی اچھے طریقے سے یوز کیا ہے بٹ اس کا بھی کوئی خاص ریزلٹ مجھے نہیں ملا تھا بلکہ اس کو جب میں اپلائے کرتی تھی میری سکن بہت ہی بلیک ٹون میں چلی جاتی تھی اور بلکل اور جو میرے پیمپلز تھے وہ زیادہ نظر آنے لگ جاتے تھے سو یہ بھی میری سکن کو بلکل بھی سوٹ نہیں کیا اور اس کو بھی میں نے کافی یوز کیا ہے بٹ اس کا بھی مجھے کوئی خاص ریزلٹ نہیں ملا تھا اور اس کی پرائز بھی ٹونٹی فائیف ہنڈرٹ روپیز تھی یہ بھی میری طرف سے ریکومنڈڈ نہیں ہے یہ بھی مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی اور میری سکن کو بھی بلکل بھی سوٹ نہیں کی ایڈانٹ نو انہوں نے مجھے یہ ریکومنڈ کیوں کی تھی جب میں ان کی جب میں ان کی برانچ میں گئی تھی انہوں نے میری سکن چیک کی تھی اس کے بعد یہ ریکومنڈ کی تھی مجھے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو بلکل بھی پرچیس نہ کیجئے گا کیونکہ ان کا صرف ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرے اور انہوں نے مجھے میس گائٹ کر کے اپنی پروڈکٹ جسٹ سیل کی تھی اس کے بعد جب میں نے ان کو کمپلین کی تھی تو انہوں نے داکٹر سے میرا کنٹیکٹ کروایا تھا لیکن انہوں نے بھی میرا صحیح طرح ٹریٹمنٹ نہیں کیا تھا اور انہوں نے بھی مجھے میس گائٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی مجھے یہی ایڈوائیس دی تھی کہ آپ یہ پروڈکٹس یوز نہ کریں جب ان کو پتا تھا کہ ان کی پروڈکٹس اس قابل نہیں ہیں تو انہوں نے مجھے کیوں ریکومنڈ کی تھی یہ میں آپ کو اپلائے کر کے بھی بتا رہی ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے میری سکن بلیک ٹون میں چلے جاتی تھی جب بھی میں اس کو اپلائے کرتی تھی اور اس سے میرے جو پیمپلز تھے وہ زیادہ شون لگ جاتے تھے اور میری طرف سے یہ بھی بلکل بھی ریکومنڈیٹ نہیں ہے اور یہ دونوں پروڈکٹس مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگیں تھی انہوں نے مجھے میس گائٹ کیا تھا پٹ ایس کمپیر ٹو سیرم اور موسٹرائزر ان کا جو فیس پوش ہے وہ اس سے اچھا ہے وہ میں نے یوز کیا تھا اور وہ ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے میں وہ آپ کو شون نہیں کر سکی تو یہ میرا فیڈ بیک تھا ایکنوز ایپ سے ریلیٹڈ سو یہ میری طرف سے بلکل بھی ریکومنڈیٹ نہیں ہے اگر میرا کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ